اندر پسینہ آیا تھا لیکن میں نے غلطی کی جیکٹ اتار لیا ہے ایسے نہیں مجھے سردی لگ جائے دور کسی نے آگ لگائی ہوئی ہے جنگل میں تب یہ ہے کہ پہلے اس کو ہم نے دس منٹ تک گرم کرنا ہے ایکیل کی بارش ہو رہی ہے اس وقتی ہم پہ کافی خوبصورت ویوز ہیں سامنے میرے دربل ڈیم ہیں موسیقی دوستو تو شام ہونے والی ہے تو ہم جلدی سے ٹینڈ کے سیٹ اپ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر باقیے ویوز تو جلدی جلدی ہم ٹینڈ سٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ٹینڈ ہے رابی ڈیم میں موسیقی 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 دوستون تو ٹرینٹ سٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر جو چھوٹا موٹا سامانیں ورم ڈالیں گے اور پر انشاءاللہ خوبصورت اس موسم میں کیمپنگ کریں گے موسیقی 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 ایسا 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 هیسا ایسا موسیقی ایسا موسیقی 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 شاید کسی نے خود کو گرم کرنے کے لئے آگے جلائی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں یہ جو آپ کو بیگرانڈ میں نوائس آ رہی ہے یہ ہے آواز کوئی ٹیکٹر چل رہے ہیں کوئی کنسٹرکشن کا کام دیکھو میں نے بیجا ہے وہ کچھ لکڑیاں اکھٹی کر کے لئے آئے تاکہ ہم یہاں پہ رات کو بون فائر کر سکے کیونکہ خود کو تھوڑا سا گرم کریں گے تاکہ رات کو ہمیں زیادہ سردی نہ لگے ظاہر ہے کہ ونٹر کا سیزن ہے اور سفرنامہ ان ونٹر آپ دیکھ رہے ہیں اور ونٹر میں آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری سکردو علیو وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی جو مائنس ٹوینٹی میں ہم نے کیمپنگ کی تھی وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اتنی سردی نہیں لگے گی کیونکہ ہمارا لیڈی اس سے زیادہ تیمپریچر میں کیمپنگ کر چکے ہاں یہ تھا کہ اس میں ہوت سٹوف تھا اس میں سٹوف کا پیسی نہیں ہے اور چھائے بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم ویسٹ بھی کر رہے ہیں یہ پیچھے ٹیکٹر کی آواز آ رہی ہے یا اس نے اس ماحول میں ڈسٹربینس دی ہے ایک سکون ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ وہ نہیں مل رہا ہے کوئی ٹیکٹر چل رہا ہے آپ کو میں دکھا دوں یہ اس طرف کا ویوز میرے سامنے کیا ویوز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سنسٹ ہو چکا ہے کافی ٹائم پہلے اور بہت ہی خوبصورت سی لائٹ شیڈو آ رہا ہے اور یہ سامنے ڈیم کا بھی ہوئے جو آپ کو اس میں چھپا ہوئے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزہ رہا ہے کل اس کو بھی ویزٹ کریں گے دیکھیں گے اور دعا کریں گے موسیقی 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 ابھی میں یہ کچھ لکلیاں لیا ہے اس کو جلانے کو شوش کرتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو آج ہم پکائیں گے چکن کڑائی مزیدار چکن کڑائی یہ ہے یہ میں نے لی وی تھی کافی ٹائم سے پڑی وی تھی اس کو یوز نہیں کی ہے یہ ہوتا ہے پہترین مٹن تیار یا چکن جو بھی کھان آپ لیتے ہیں اُبلتے ہوئے پانی میں دس منٹ تک گرم کریں مٹن پک کھول کر مزید دو منٹ کسی برتن میں دوبارہ چولے پر گرم کریں بعد میں مہمانوں کو پیش کریں تو مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو ہم نے دس منٹ تک گرم کرنا ہے آجو سخت بوگ لگی تھی ملو تو ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ ایسے آرہا جیسے وہ ایمیلیشن بلے ڈالی ہو دوستوں تو ٹینڈ کے اندر میں آ چکا ہوں اور آج کی فرس نیٹ انشاءاللہ یہاں پہ ہم گزاریں گے اور بڑی زبردست قسم کی نیٹ ہے ہماری مطلب تک بڑا اچھا اور بہتر گزرا ہے ہمارا آج کا دن ہے ہی ہوپ کہ آپ کو آج کا بلوک پسند آیا ہوگا تو اس بلوک کو میں یہاں بینڈ کرتا ہوں ابھی بینڈ کرتا ہوں میں سو جاؤں گا یہ سلیپنگ بہے گا میرا اس طرف صدیق سوئے گا یہ اس طرف میں سوں گا کچھ ڈرون کی بیٹریز ہیں اور موبائل ہیں کیمرے ہم کو چارج پہ لگا دیں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے کل صبح آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بلوک پسند آیا ہوئے کانڈلی جو کل کی صبح ہوگی وہ ہم اگلے بلوک میں آپ کو دکھائیں گے تو لازمی آپ چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوک میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی